اسلام علیکم میمبرز کیا لیں آپ کے اب لوگوں کو انگور کی کٹنگ بھیجی تھی میں نے چھے چھے میں نے خود بھی لگائی ہیں میں نے ان کو پہلے پانی میں لگایا تھا پتے نکلائے تھے پھر اس کے بعد میں نے ان کو شیڈ میں چھاؤں میں لگا دی ان کے پر دھوپ نہیں آتی اور ان کو پانی مستقل دیتا ہوں پانی سوکنا نہیں چاہیے پورا سال ایک سال تک آپ نے ان کو ایسی لگا دینا ہے اگلے سال ان کی جڑے ڈویلپ ہوئی ہوں گی بڑے ہوئی ہوں گے تو پھر آپ نے ان کو الگ الگ جہاں پہ بھی لگانا ہے لگا دیں اچھا میں نے کیا کیا ہے کافی ساری یہ سیڈی لگائی ہیں ایک جو میں نے دو ایک یہ والی اور ایک یہ والی کٹنگ الٹھی لگائی ہے جان بوجھ کے کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ان سے کیا ہوتا ہے ان کے پتے نہیں نکلیں اور نہ ہی نکلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا بھی تھا کہ سیڈی لگانی ہے کلم اور کلم کا ترشا سائٹ جو انا وہ اوپر لگانی ہے آپ لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا اور ان کی جو انا پانی ڈرائی نہیں ہونا چاہیے پورا ایک سال تک جو انا ان کو ایسے ہی مویشی رائزر ملنا چاہیے جب تک ان کے یہ روٹس ڈویلپ نہیں ہوتی یہ بڑے نہیں ہوتے اگلے سال آپ ان کو جو انا شفٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی ابھی تک نہیں نکلی کلمیں وہ دیکھیں انہوں نے الٹی تو نہیں لگائی اگر وہ نم ہے سبز ہیں ان اس کو ایسے خرچ کے دیکھ لیں یہاں سے اگر وہ نم ہے تو اس کو جو انا سیڈی کر کے لگا دیں شہد ہو جائیں اللہ حافظ